جی سلام علیکم حضرت حضرت جی ایک سوال کرنا پہ کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انساری صحابی تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوئے اور مخالفت کیا بعد میں بیعت ہوئے امیر المومنین نے انہیں ایک لشکر کی امیر بنا کر جھنڈا ہاتھ میں سپورت کیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعتراجات کے بعد جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے لیا گیا حضرت سوال یہ ہے تو کیا اسلام میں مخالفت یا وغاوت اگر کوئی کرتا ہے اور بعد میں رجوع بھی کر لیتا ہے تو کیا کوئی اسے وحدہ نہیں دیا جائے گا یا اس کے پرانا پوجیشن نہیں دیا جائے گا جزات ملہ حیران کریں بہت شکریہ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ مجنو آپ انڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ آپ کو جائے اپنا اور اپنے جائے وہ حبیب کا مجنو بنائے اور جنونِ عشق و مستی آپ کو نصیب ہو اور اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے آپ کا سوال تاریخی نویت کا سوال ہے تاریخ کے اندر جائے بہت سی چیزیں مختلف انداز سے زیادہ سامنے آتی ہیں جس واقعی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس حوالے سے بھی کرسے تک حضرت خالی نے بیعتنے کی اس کے بعد بیعت کر لی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بیعت نہ کرنا جب کوئی کنفیشنز ہیں کوئی انسان کو ریزرویشنز ہیں تو بیعت کرنے میں تاریخ تاخیر ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی انسان کو سوچ بچار کا جو اسلام اجازت دیتا ہے غور و فکر و تدبر کی اسلام اجازت دیتا ہے غور و فکر کے بعد اب بیعت انہوں نے کر لی لہذا انہوں نے اپنے جو ایک اختیار شریعت ہے اس کو اختیار حاصل کیا اور اس کے بعد جب شرح صدر ہو گیا اور انہوں نے بیعت کر لی تو بیعت کرنے کے بعد اثر میں جو بغاوت ہوتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے ایسا انہوں نے کچھ نہیں کیا ہاں بیعت کرنے میں تاخیر کی ہے اور وہ سوچ بچار کی ان کو غور و فکر کی اجازت تھی شرن اس اجازت سے فائدہ اٹھایا اور باقی حضرات نے فوراں شرح صدر کے مطابق بیعت کر لیا تو یہ کوئی ان کے اوپر کوئی ایسا الزام یا کوئی اعتراض کا باعث نہیں ہے اور باقی راہ کے بھی جب ان کو جھنڈا دے دیا گیا اور پھر یہ صورتحال پیش آئی تو وہ تو ظاہر ہے کہ امیر المومین اور خلیفت المسلمین جو ہے وہ اس کا اختیار ہے جس کو چاہے جھنڈا تھما دے جس سے چاہے جھنڈا لے لیں اور جو بھی جو ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مشیرے خاص تھے لہذا مشیر کے مشیرے کے بعد اگر خلیفت المسلمین اور خلیفت الرسول نے یہی مناسب سمجھا کہ چلو یہ پوزیشن واپس لے لی جائے تو بالکل لی جا سکتی ہے اس میں کوئی شریک کا بات نہیں ہے ساری چیزیں شریعت کے مطابق ہوئیں دیکھنا یہ ہے کہ جس کے پر یہ ساری چیزیں وارد ہوئی ہیں اس کی طرف سے ریاکشن کیا تھا ظاہر ہے حضر خالد کی طرف سے جیسے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں تو حضر خالد کی طرف سے کوئی ایسا کوئی ریاکشن ردی عمل نہیں تھا خدا نہ خاص تھا جو خلافی اسلام ہوتا یا بغاوت کا باعث بنتا کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے آپ کوئی اسی کا احل سمجھا کہ جو بڑے ہیں وہ جس طریقے سے مناسب سمجھتے ہیں چھوٹوں کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ جگہ بدلتے رہتے ہیں لہذا اگر انہوں نے مجھ سے بہتر اگر انتخاب کیا ہے تو یقیناً وہ بہتر ہوگا کیونکہ وہ اوپر بیٹھ کر نیچے کو دیکھ رہے ہیں لہذا ان کی طرف سے کوئی ایسا ردی عمل ظاہر نہیں ہوا جو اسلام کی خلاف ہوتا لیکن اسلامی طور پر یہ ساری چیزیں ہیں کہ نظر الاسب کی ساری تفصیلات اس کا اختیار جو ہے صاحب اختیار کو دیا جاتا ہے اس کو انہوں نے اختیار کیا اور جو اس کے تابدار تھے انہوں نے اس کو جائے تسلیم کیا اور کسی قسم کی کوئی بند بزگی پیدا نہیں ہوئی اس لئے یہ سیچویشن جہاں قابل اعتراض ہے نہیں بن سکتی بہت شکریہ تفصیل سے آپ نے جواب دیا